بیٹ سپیشل بھی ان سے پوچھیں گے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شائر مشریف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خاندان سے ان کا تعلق ہے جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے دا وانڈ اور انلی میاں سلی میاں یوسف صلاح الدین اسلام علیکم سر جی واریکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر مزاج ٹھیک ہے طبیعہ صحیح بہتر ہے ٹھیک تھا کہ اللہ کا شکر ہے مہار کی خوبصورت سردیوں کو انجوائے کر رہے ہیں گرمیاں بھی انجوائے کرتے ہیں گرمیاں بھی اچھی ہیں لیکن سردیاں بہت دھوپ شیوب نکلی ہوتی ہے دن کو باہر بیٹھنے کا انسان انجوائے کرتا ہے ویسے بھی یہ موسم ہوتا ہے کھانے کو انجوائے کرنے کا کیونکہ سمر میں آپ اتنا شاید کم انسان کھاتا ہے دیکھ بال کے لیکن سردیوں میں تھوڑا سا آپ کی طبیعت بھی کرتی ہے آئی لاف کوکنگ آلسو تو میں خود بھی کھانا پتانا ہوں ویسے بھی لاہور میں تو خوابوں کے علاوہ تو کام چلتی نہیں ہے درون شہر میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تو سب سے ہی آگئے ہیں پیار سے میاں سلی بڑے لوگ کہتے ہیں آپ کو اس کی کیا خاص وجہ ہے یہ میرا نام لوگوں نے میرے جو والد تھے ان کو لوگ میاں سلی کہتے تھے چھوالے صاحب کو میاں سلاودین صاحب کو پھر لوگوں نے مجھے یوسف سلی کہنا شروع کرتی ہے یوسف سلی سے کئی میہ سلی بھی کہہ لیتے ہیں لیکن یوسف سلی لوگ زیادہ کہتے ہیں زیادہ یوسف سلی کہتے ہیں بچپن میں جو ہے ماں باپ کا پیار کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی آپ کو زیادہ پڑتی تھی آپ تینوں بھائیوں میں سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دادی کا بڑا سہرہ لیتے تھے ڈانٹ سے بچنے کے لیے اب زائری بات ہے پھر سہارہ تو وہ ہی تھا میں ان کا سارے جتنے بھی ان کے گرینڈ چلڈرن تھے ان میں سے میں سب سے فیوریٹ تھا ہوں تو اس لیے مجھے بہت سی بچت ہو جاتی تھی اس اس کی وجہ سے تو کوئی ڈانٹ والا کو باقی سنا دے ہمیں کیوں ڈانٹ پڑتی تھی زیادہ ڈانٹ شیطانیاں کرتے تھے زیاری بات ہے کوئی جس چیز سے میرا مطلب ہے کہ منع کرنا کہ بھی دھوپ میں نہ کھیلو یا یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو وہی کام کرنا تو زیاری بات ہے ڈانٹ تو پھر پڑتی تھی یعنی تینوں بھائیوں میں سے آپ زیادہ شیطانی کرتے تھے میرا خیال ہے ہاں میں ہی زیادہ شیطانی تو سکول میں بھی اسی طرح سکول میں بھی یہی حال تھا تعلیم کے بارے میں تھوڑا بتائے سکول کا دور کیسا تھا سکول بڑا بہت خوبصورت اےچ ایس 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 میں میں کنڈر گارڈن سے کے زیرو مہاجمات ہوتی تھی جہاں سے سٹارٹ کرتے تھے سو یہ ففٹی سیون یا ففٹی ایٹ ہاں ففٹی سیون کی بات ہے کہ ففٹی ایٹ کی کہ جب اےچ ایس 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 جوائن کیا اور پھر انٹرمیڈیٹ تک وہیں اور پھر گورنمنٹ کالیج اور پھر ختم گورنمنٹ کالیج ہوتا تھا ہر شخص گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ کالیج بلکل تھا لیکن مجھے باہر باہر جانے کا شوق نہیں تھا میں نے جلدی سے اپنا جب گریجویشن سے میں فارغ ہوا پھر پولٹکس میں بھی چلا گیا تو دیورنگ سٹیڈی کون کون سی عام شخصیات ہیں اس ملک میں جو آپ کے کلاس فیل ہو رہی بیچ فیل ہو رہی ساتھ پڑھتے رہے امران ایک کلاس میرے سے جونئر تھے چودری نصار میرے کلاس فیل ہو تھے پرویز خٹک کلاس فیل ہو تھے پھر آپ کا اللہ ملا کرے کہ ایچسونینز میں سے تو کافی ہمارے جو سینئر ایچسونینز تھے جن سے ظاہری باتا ہم وہاں ان کو دیکھتے تھے یا ان سے کبھی کبھی مل بیٹھتے ہوئی تھے تو بہت تھے تو بچپن میں جب آپ شرارت کرتے تھے دادی کے پاس چلے جاتے تھے دادی سے آپ کا پیار زیادہ تھا یا بہت پیار تھا میرا ان کے ساتھ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی وہ سب سے بہت پیار کرتی تھی سارے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص ایسا ہوتا گھر کے اندر جو سارے گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے اور ہماری ماشاءاللہ بڑی جب یہاں ہم رہا کرتے تھے ایک زمانے میں اس حویلی میں تو میرے دادا اور دادی میرے چچا اور چچی میرے والد اور میری والدہ پھر میری ایک دادا کی بہن تھی وہ اور ان کے بچے پھر ان کے ایک چھوٹے بھائی تھی میہ حمید الدین وہ اور ان کے بچے سب یہیں رہتے تھے اسی حویلی میں ایک ہی کیونکہ ہی نا کہ وہ میرے دادا کی فرس کزن بھی تھی چچا کی بیٹی تھی ان کے اور غالباً شاید ایک سال دو سال ان سے بڑی بھی تھی تو انہوں نے جو میرے دادا کے والد تھے اور والدہ وہ پاسٹر وے اہلی تو اپنے جو ان کے جو بردر انلاوز تھے جو تینوں میہ حمید الدین صاحب کے جو بھائی تھے میہ زہر الدین میاں حمید الدین میہ عمین الدین جو بعد میں پھر گوونر بھی رہے پنجاب کے بھی سندھ کے بھی بلوچستان ان سب کو انہوں نے نہیں پالا تھا مطلب ان کو پالا بھی ان کی شادیاں بھی کییں تو ان کو ساری فیملی جو تھی بڑی پیار سے اور قدر کی نگاہ سے ایک بڑی ایک سٹرونگ فوکل پوائنٹ تھا ہماری فیملی اچھا عمومن یہ ہوتا ہے یہاں بڑا بھائی سب سے لادلہ ہوتا ہے والدین کا گھر والوں کا یہ سب سے چھوٹا آپ میڈل میں تھے مطلب پھر وہ ان کی جب ہم یہاں رہ کرتے تھے تو چھوٹا بھائی پیدا نہیں ہوا تھا چھوٹے بھائی کی پتائی جاوید منزل میں ہوئی تھی جب ہم یہاں سے میری والد اور والد موو کر گئے تھے جاوید منزل چند سال وہاں رہے تھے تو وہ تو باہری پیار تو خیر وہ سب سے بہت کرتی تھی لیکن میں ہم درہا زیادہ لادلہ تھا وہ وجہ خاص پتا دے یا آجا میں مطلب آئی رہو نو آئی تنک کہ پیسے سب سے زیادہ مجھے ملتے تھے ان سے یعنی ان کا حق بھی آپ چھین لیتے تھے نہیں ان کا حق بھی نہیں مطلب ان کا ایک میری دادی کے ایک چھوٹی سی صندوقڑی ہوتی تھی اچاندی کی یا سٹیل کی تھی اچاندی کی تھی چھوٹی سی اس کو اتارہ لگ ہوتا اتنا سا ہی اتارہ اس میں وہ پیسے ہوتے تھے تو وہ اس زمانے میں ایک روپے کی بڑی ویلی ہوتی تھی چونسٹھ پیسے ہوتے تھے ایک روپے میں اور وہ چھید والے پیسے ہوتے تھے جو آپ انگلی پہ بھی ڈال لیں تو وہ چونسٹھ ہوتا تھا کیا ہوتا تھا کاخذ کے اندر تو وہ ایک روپے یقین کریں کہ مشکل ہوتا تھا سارے محلے کے لڑکے ساتھ ہم نے نکل جانا ایک فیس کی دکان ہوتی میں ذرا آگئی اس میں ہر چیسم کی چیستہ تھا ساتھ پچوں کے چھوٹی چھوٹی پلاس لیں اچھا میٹھے وہ ہم نے لینے اس طرح لگا کے ہم نے بڑا اس طرح کے سگریٹ پی رہے ہیں وہ کئی دفعہ نہیں نہیں وہ تو سگریٹ ہوتے ہیں میٹھے شکل سگریٹ کی بنیوں ایک ہی نوبت کہا لیکن پھر تینڈ کرتے تھے کئی دفعہ بڑے جھاڑیں نہیں پتا تھے وہ لگتا تھا موہ میں سے وائٹ نہیں کیا اس سے نہیں پتا چلتا ہوں ہم بتاتے کہ یہ کھانے والی چیز ہے کینڈی ہے یہ اچھا گیمز میں کیا کیا ہوتی تھی اس دور میں گیم میں نے جو گیم سب کھیلیں کیونکہ اجسن میں ہر گیم کھیلنی پڑتی تھی رائیڈنگ ٹو فوٹبال ٹینس کرکٹ everything but the game i picked up and played till پچھلے میرے خط تین چار سال سے میں نے اب چھوڑ دی وہ سکواش تھی سے کھیلتا گیا اور وہ اچھا سن کی ایسی گیمز کی جو روزانہ ہمیں کھیلنی پڑتی تھی نیم پریئنٹ میں رحل ہوتا ہو بقائزہ دور پر بعد میں ہوتا تھا وہ تین ساڑھے تین سردیوں میں ساڑھے تین سے ساڑھے شہر اور گرمیوں میں وہ لیٹ ہوتا تھا لیکن وہ ایک ایسی habit پڑ گئی کہ till today آج تک میں اب I work out everyday I go to the gym وہ جب تک وہ نہ کروں تو وہ ایک جات نے نام لیے جو ایچی سن کے آپ کے بیچ فالو تھے عمران خان آپ نے بتایا جونئر تھا ان لوگوں کے ساتھ گیم میں زیادہ انٹرس تھا آپ کا کوئی اٹریکشن تھی ان دنوں میں کالج میں ہاں تھا میں اتھلیٹکس بھی میں نے کی میں نے انڈر فورٹین مجھے یاد ہے میں ہندر میٹرز اور ٹو ہندر میٹرز کا میں نے جی ٹی پی اور وہاں ایچی سن نے ایک بڑا بھولی اس طرح کہتا کہ آپ نے اسکیپ گیم سے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا سکواش باقی جو نسر چودی نسار جو بڑے اچھی ہاکی کے پلیئر تھے عمران تو ٹرکٹ میں پرویز بھی پرویز خاتک صاحب اچھا پرویز خاتک صاحب اور مجھے جو پرویز بھی جے ٹرکٹ میں چتھا صاحب ہیں یا جمالی صاحب تھے ہم یاد بھی ہے کہ یہ ہوا کرتے تھے فروغ نگاری صاحب تھے پھر اور بھی بڑے ہی اس فوق نہیں بھی یاد آتا اتذاد حسن صاحب اب ہی ہم ریسنٹلی کوئی ایک مہینہ پہلے ہم نے سب اوڑڈ ہسوانئنس نے ایک واک لی ہم نے اچ سن، اپنسپل نے ہمیں انوائٹ کیا چائے پہ ہم سب وہ میں نے بقاعدہ اس کی ویڈیو بھی اپنی فیس بک پر لگائی ہوئی ہے وہ پوری پونے گھنٹے کی ویڈیو ہے ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوں ساتھ ساتھ گپیں پرانے دوست مل رہے ہیں یادیں یادیں ایک دوست کہہ رہا ہے وہ نے کہا کہ تمہیں یاد ہے یہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ کہ تمہیں وہ شیر یاد نہیں ہے پہ کوئی علامہ اقبال کا تو بہت ہی بڑا اچھا میرا مطلب ہے ساری بارہ سال جہاں گزارے ہوں تو ایک تصف بہت آپ کی زندگی کا اہم گروہنگ آپ کے یارز ہوتے ہیں وہ بسند کو ایک سپورٹ سمجھ نہیں ہے کھیلیں بسند بلکل ایک بڑا ویلٹ سپورٹ ہے اگر اس کے رولز کے مطابق کھیلا جائے انفرچنیٹلی اب بسند جو ہے وہ اب یہ جو عجیب و غریب دورینوں نے بنانی شروع کر دیں جس سے لوگوں کے گلے بھی کٹ رہے ہیں نقصان ہو رہے ہیں انہوں نے سپورٹ کو سپورٹ رینے نہیں دیا اس کو ایک اور ہی لیول پہ اس کو لے گئے تو آپ کے دور میں جب بسند ہوتی تھی آپ نے پرانچ کی بہتا میں کئی دفعہ بیسے یہ سوچتا ہوں کہ شاید مجھے بسند کو پاپلرائز میں نائیں کرتا تو اچھا تھا کیونکہ ہماری اتنی خوبصورت بسند ہوتی تھی شہر کی اے گلبرگ میں ڈیفینس کے ان سب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شہر کی بسند ہوتی تھی یہاں گڑی اڑتی تھی اسی طرح رونک میلا ہوتا تھا ہر چھت پہ لوگ ہوتے تھے بینڈ باجے ڈھول ہر چیز چلتی تھی بالکل اور ایک فیملی ہوتی تھی وہ یہ بھی نہیں تھا اب تو یہ پرابلم ہوتی کہ بھی بسند تو ہو رہی ہے اب آپ کس کو روکو اور کس کو نہ روکو چلیں آپ کی پرابلم ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے یہاں ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا بریک کے بعد پھر ملیں گے یوسف صلی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گی